ایک سیمپل پلاسٹک کی بوتل پر پائپ چڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ جان کر آپ اس ویڈیو میں حیران رہ جائیں گے بہت چھوٹی سی ویڈیو آپ اس کو ضرور دیکھیں کہ بہت یوزفل ہوگی آپ لوگ کے لیے سو سب سے پہلے آپ نے لینی ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی بوتل اور آپ نے اس بوتل کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اس کا کور اتارنا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک عدد کانٹا اور اس کو چھت رکے سے گرم کر لینا ہے جب یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو پھر آپ نے سراخ کرنے اگر آپ چاہیں تو چھوٹی کی مدد سے بھی اس پر سراخ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ کاویے کی مدد سے بھی سراخ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے کانٹے کے استعمال کیا اس سے زیادہ جلدی سراخ ہو جاتے ہیں سو یہاں پہ میں نے بہت اچھے طریقے سے سراخ کر لی ہیں جتنے مجھے سراخوں کی ضرورت سے آپ اپنے حساب سے اس بوتل میں سراخ کر سکتے ہیں سراب کرنے کے بعد آپ نے بوتل کے اندر پائپ لگانا پائپ لگانے کے بعد آپ نے ٹیپ سے اس کو اچھی طریقے سے باندھ لینا ہے cover کر دینا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ نے ٹائچلی اس کو باندھ لینا ہے تاگر پانی کا جب اس پر pressure ہے تو آپ یہ اترنا پائپ بوتل کے اندر سے سو میں نے بہت اچھی طریقے سے اس پر ٹیپ لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی سیم اسی طریقے سے ٹیپ لگائیگا سو یہ بہت اکمال کا ارگنائزر تیار ہو چکا ہے سو گائز آپ کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گی آپ کے گھر میں جتنے مرضی پودے ہیں چاہے وہ انچے ہیں چاہے جتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو پانی دینا بہت ایزی ہو جائے گا خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں آپ اس طریقے سے بہت آسانی سے چند منٹوں میں دیروں پودوں کو پانی دے سکتے ہیں اور یہ بہت اکمال کا چھوٹا شاور تیار ہوئا ہے جو پودوں کو پانی دینے کے لئے آئی ہوپ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا سو گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیگون کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ یہ والی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی سو امید کرتی ہوں یہ والی ہیا کوٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا آپ نے لینی یہ والی ٹپ بھی ایک پلاسٹک کی بوتل کو لے کے ہے اور اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے ایک وارڈر بوتل لینی ہے یہ 5 لیٹر کی ہے سو اس کا پہلے سب سے پہلے ہم اس کو اوپر والا کور اتاریں گے کور کو کینچی سے کٹ کر اس کو الگ کر دیں گے جب آپ اس کا کور اتار لیں گے تو پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے نشان کیسے لگانے میں آپ کو ٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں پلاسٹک کی بوتل کا تقریباً ہاف سے کم آپ نے کار لینے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ہاف بھی کار سکتے ہیں تو میں نے یہ ہاف سے تھوڑا سا کم لیا اس کو کار لیا آپ دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی باسکٹ ہے تیار ہو جوئی ہے اب اس باسکٹ کو کیسے تیار کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں بوتل کا ایک حصہ ہے جو اس کی گول تیار آ رہا ہے اس کے ہم ایک کٹنے کے بعد پھر ہم اس کو اس باسکٹ کے ساتھ اٹیش کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو پوری طرح کٹ لینا ہے کٹنے کے بعد یہ تقریباً بہت زیادہ ہے اس کا کچھ حصہ اتار دیتی ہوں اس کا کچھ حصہ کٹ کے اتارنے کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ اٹیش کریں گے اس باسکٹ کے ساتھ اس پیس کو لگانے کے لئے بہت ہی میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اور وہ بھی بہت ایزی سی سو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا آپ نے لینی ہے کیبل ٹائی آپ نے دو عدد کیبل ٹائی لینی ہے دو عدد کیبل ٹائی لینے کے بعد آپ نے ایک چھوڑی کو گرم کرنا ہے چاہے تو آپ کاویہ کا پر استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر چھوڑی گرم کر کے اس سے دو نشان لگاؤں گی جس سے یہ کیبل ٹائی آسانی سے اندر جا سکے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دو سراغ کر لی ہے دو سراغ کرنے کے بعد اس کو زپ ٹائی کے ساتھ ہے اس کو لوگ کر دوں گی اور یہ اچھی طریقے سے فکس ہو جائے گا بلکل بند ہو جائے گا یہ باسکٹ کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ لگا رہے گا آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کیبل ٹائی کا ہی استعمال کرنا ہے اور یہ تب ہی زیادہ پائیدار ہوگا سو اب اس کے اوپر آپ نے پورا کر کے اور جو ایکسٹرا ہوگا وہ آپ نے پلاسٹک کا حصہ اتار دینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے پھر دو سراغ کر لینا ہے دو سراغ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان دونوں کو کٹھا کر کے آپ نے دو اس طریقے سے دو چھوٹے چھوٹے سراغ کر لینا ہے دو دو چھوٹے سراغ کرنے کے بعد پھر کیبل ٹائی کو اس کے اندر سے گزار کر اور پھر اس کو لوگ کر دینا ہے یقین جانے یہ بہت اکمال کی بات کرتیار ہوگی آپ چاہیں تو اس میں فروٹ رکھیں سبزی رکھیں کوئی چیز ہو جہاں پہ مرضی رکھیں کچن میں رکھیں فریج میں یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت یوزفل ہے آپ کو بزار سے مہنگی ٹوکری یا باسکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس کا استعمال کر کے گھر کو اور کچن میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں آپ اس میں فروٹ اور ویجیٹیبل بہت اچھی ترکے سے سٹور کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جو کھیرے ہیں وہ سٹور کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی ہے آپ چاہیں تو کچن میں رکھیں یا چاہیں فریج میں رکھیں یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتا ہے اور چیز بھی فرش رہے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے اب میں اس کا ایک اور بھی استعمال آپ کو بتاتی ہوں آپ اس میں ٹماٹر بھی بہت زیادہ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی فروٹ ڈال کے رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ لیمن وغیرہ کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو ٹپ پسند آئی ہوگی اگر یہ والی ٹپ پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دس سیکنڈ میں آپ پینٹ کو کیسے فورڈ کر سکتے ہیں سیمپلس ہے جسٹ آپ نے ایک پینٹ لینی ہے اس کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ڈبل کرنے کے بعد پینٹ کا تھوڑا سی سا فورڈ کرنے کے بعد پینٹ کی ایک لیگ کو ایک سائٹ پہ کر دینا اور پھر اس دوسری کو فورڈ کرنا ہے فورڈ کرنے کے بعد اس کو اوپر تیہ کر دینا تیہ کرنے کے بعد اس کو پینٹ کو اندر فورڈ کر دینا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے میں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پینٹ کو ایک دفعہ ڈبل فورڈ کرنا ہے اور ڈبل کر کے پھر آپ نے پینٹ کا تھوڑا سی سا فورڈ کرنا ہے تھوڑا سا پینٹ کا حصہ فورڈ کرنے کے بعد اس کی ایک لیک کو جہاں تک فورڈ کیا ہے وہاں تک آپ نے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے فورڈ کر دینا ہے فورڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈبل کر دینا ہے اس طریقے سے ڈبل کرنے کے بعد پینٹ کا لیک کا دوسرا حصہ ڈبل فورڈ کر کے اس کے اوپر اس طریقے سے کمپلیٹ تیہ کر دینا ہے تیر لگانے کے بعد اس کو اس کے اوپر رول کر کے اور آپ نے پینٹ کا جو بچا ہوا ایسا اس کے اندر اچھے طریقے سے فورڈ کر دینا ہے سو گاز یہ بہت ایزی طریقہ ہے پینٹ کو دس سیکنڈ میں فورڈ کرنے کا اگر آپ کو اسپیرنس ہو جائے گا تو بہت جلدی آپ فٹا فٹ پینٹ کو فورڈ کرنا جان جائیں گے اکثر بچوں کو اور بڑوں کو جوہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے خاص طور پر لکھوں کا مسئلہ جو کہ ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی میں آج آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گی جس سے جتنی مرضی لیکن ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور کنگی میں اکثر اٹک جاتی ہیں لیکن تو اس کے لئے تو خاص طور پر یہ ٹپ ہے آپ لوگوں کے لئے سو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اتنی صرف جسٹ اتنا کرنا ہے آپ نے لینی ایک عدد بری کنگی اور آپ نے لینی ہے ٹپ یہ ٹپ لینی ہے جو اکثر ہمتار وغیرہ پر لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ نے اس ٹپ کا استعمال کرنا ہے کنگی کی ایک سائڈ پر آپ نے ٹپ کو بلکل آدھا حصہ چھوڑ کر آدھے حصے پر آپ نے ٹپ لگانی تاکہ جو بھی لکھیں ہوں گی وہ اس ٹپ کے ساتھ چھپک جائیں گی دوسرے حصے سے آپ نے بلکل اسی طریقے سے ٹپ لگانی ہے اور جتنی مرضی لکھیں ہوں گی جویں ہوں گی وہ اس میں اٹک جائیں گی اور آپ کو جویں نکالنا ایزی ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا میں نے اچھے طریقے سے دونوں سائڈوں پر کنگی کی ٹپ لگا لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے حصہ خالی اور آدھے حصے پر ٹپ لگی ہے میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس طریقے سے جب بھی آپ ٹپ لگائیں گے کنگی کے اوپر جو جویں ہیں وہ لکھیں وہ ختم ہو جائیں گی جتنی بھی ہیں وہ اس کنگی میں آ جائیں گی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے سارے میں جویں تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کنگی کو پھیرنا ہے کنگی پھیرنا ایزی ہے یہ نہیں ہے کہ ٹپ لگانے سے یہ کنگی پھیرے گی نہیں یہ کنگی بہت اچھے طریقے سے پھیرے گی اور جو آپ کے سارے میں اٹکی ہوئی لکھیں ہیں وہ اس کے ساتھ چپک جائیں گی اور وہ ساتھ ہی آ جائیں گی وہ سار میں نہیں رہیں گے یہ بہت ایزی اور بہت آسان ٹپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائی گا یہ والی ٹپ اور ہیک آپ کو کیسے لگی امید کرتی ہوں یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا توہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور توہ کو ہم روٹی بنانے میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ روٹی بنانے کے بعد توہ کو ایسی رکھ دیتے ہیں اگر ایسے رکھ دیتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں آج کے بعد آپ توہ کو اس طرح سے بلکل بنی رکھیں گے سو گائز اگر آپ کیچن میں توہ استعمال کرنے کے بعد ایسی رکھ دیتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں یقین جانے ہمارے کیچن میں موجود کاکروچ چپکلی چوہ کچھ بھی ہو وہ اس توہ کے اوپر چار جاتے جس سے ہمارا توہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے لینا ہے ایک عدد شاپر اور آپ نے ایک شاپر لینا ہے اور طوے کے اوپر چڑھا دینا ہے بس آپ نے کوئی مشکل کام نہیں کرنا جسٹ آپ نے اس طوے کے اوپر آپ نے شاپر کو چڑھا دینا ہے جب آپ طوے کے اوپر شاپر چڑھا دیں گے تو آپ کا جو طوے وہ محفوظ ہو جائے گا اور چپلی کاکروچ کچھ بھی انسیکٹسوں جو بیماری پھلانے والے ہوتے ہیں ان سے یہ محفوظ رہے گا آپ نے جب شاپر کو اس طوے کے اوپر چڑھا دینا ہے تو آپ نے اس کی اچھی طریقے سے گرہ لگا دینا ہے بس دیان رکھنا ہے جو طوے وہ تھنڈا ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے گرم طوے آپ اس میں نہیں ڈالیں گے نہیں تو شاپر وہ میلٹ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو جب بھی طوے آپ کا تھنڈا ہو جائے تب آپ نے اس کے اوپر شاپر چڑھا کر اس کو محفوظ کر لینا ہے جراسیم سے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اگر آپ کو یہ والی ٹپ اور حیک پسند آئیے تو مجھو کمینٹس میں ضرور بطاقی ہے گا